یہ ایک سوال ہے کریڈٹ کارڈ دیے جاتے ہیں اس کا استعمال کیسا ہے کریڈٹ کارڈ کا مطلب کریڈٹ کارڈ کسے کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں بینک ہمیں ایک اوپن کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کو جب بھی پیسوں کی ضرورت پیش آئے آپ یہ کارڈ دکھا دیں آپ کو پیسے مل جائیں گے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ہر کارڈ کے اعتبار سے یا شخصیات کے اعتبار سے کارڈ کی لیمٹ کم اور بیش ہو سکتی ہے پچاس ہزار بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کیا مارکیٹ میں جا کر کچھ سامان خرید سکتے ہیں کارڈ ہے تو خرید سکتے ہیں گرچے پیسے نہیں ہیں تو پیسے کون ادا کرے گا وہ کارڈ ادا کر دے گا پیسے کون ادا کرے گا کارڈ ادا کر دے گا کارڈ کے پیچھے کھڑا کون ہے بینک کھڑا ہے یعنی کارڈ اپنے مالک کو آواز دیتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی بینک اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں آپ کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک سے ہم لون لے لیتے ہیں لون لیتے ہیں جب ہمیں کچھ ضرورت پڑتی ہے دس بیس پچاس زار ایک لاکھ کی اور اس کی لیمٹ ہے تو بینک ہمیں جھٹ سے اتنا قرض دے دیتا ہے تو قرض لینا دینا تو جائز ہے اسلام میں بلکہ ایک اچھا عمل ہے تو کیا ہم بینک سے قرض لے سکتے یہ ہے دراصل سوال یہ ہے دراصل سوال کیا ہم بینک سے قرض لے سکتے یا نہیں لے سکتے جو جو سچویشن ابھی ذکر کی گئی ہے اس کارڈ کی کہ اگر ہم نے بینک کے لیمٹ کا خیال کیا اور ان کے شروط کی رعایت کی یعنی ایک مہینے کا وقت مثال کے تو پر ہمیں دیا گیا کہ اس ایک مہینے تک کے لیے ہم آپ کو یہ قرض دے رہے ہیں آپ اس بیچ میں اگر لوٹا دیتے ہیں تو جتنا آپ نے لیا ہے اتنا آپ لوٹا کر کے اور کلیر ہو سکتے ہیں اور اگر ایک ماہ کے اندر آپ نہیں لوٹا سکے تو دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہر دن کے اعتبار سے یا ہر مہینے کے اعتبار سے آپ کے اوپر اتنا پرسنٹ پینالٹی لگے گی جرمانہ لگے گا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا اصل قیمت کے ساتھ ساتھ اس ایک لاکھ کے ساتھ ساتھ اوپر اتنے پرسنٹس اور بھی ادا کرنے ہوں گے اسی کو کہا جاتا ہے سود اسی کو کیا کہا جاتا ہے سود تو اگر ایک شخص مہینے کے اندر اندر جمع کر دیتا ہے تو کیا اس کے لئے جائز ہے کہ نہیں دوسرا والا تو سب لوگ جان چکے ہیں کہ نہیں جائز ہے کہ جو سود کے ساتھ میں ادا کرتا ہے دوسرا والا تو تقریبا ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سود والا کام تو نہیں کرنا ہے یعنی ایک مہینے کے بعد والا تو نہیں کرنا ہے لیکن مہینے کے اندر اندر اگر کوئی شخص جمع کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ لے سکتا ہے جائز ہے اس کے لئے یعنی وہ ان کے سسٹم کو فالو کرتا ہے منظوری دیتا ہے کہ آپ نے سودی معاملے کا جو سسٹم بنایا ہے میں اس کو صحیح اور درست مانتا ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں میں اس کو لینا چاہتا ہوں تو وہ انسان سودی نظام کو سودی سسٹم کو وہ قبول کر لیتا ہے اور یہ جرم ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ کہ آپ اگر برائی کو دیکھیں تو اسے برائی سمجھیں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں تو جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں اس کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا اس کا مطلب آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے بجائے اسے دور کرنے کے بجائے ازالت منکر ہونے کے بجائے آپ اس کو اور بڑھاوا دینے کے معاملے کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لئے نجائز اور حرام ہوگا تو خواہ وہ ٹائم پر دے سکنے کا امکان رکھتا ہو یا ٹائم کے بعد کاندیشہ ہے دونوں حالتوں میں اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز اور درست نہیں ہے تمام حالتوں میں چاہے وہ مہینے کے اندر جمع کر دینے کی طاقت رکھتا ہو تب بھی نہیں جائز ہے کیونکہ وہ سسٹم کو مان رہا ہے اور یا اس کے بعد وہ جمع کر رہا ہو تب بھی اس کے لئے جائز اور درست نہیں ہے دونوں حالتوں میں وہ ہمارے لئے حرام ہیں